موسیقی دن کے گیارہ بجی ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آمیر حاشمی سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سیکیورٹی فورسز نے زلہ خیبر کی وادی تیرہ میں جاری خفیہ اطلاعات پر وابنی کاروائیوں کے دوران سینتیس خوارج کو حلا کر دیا ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی معاملت اور تعاون سے پاکستان کی ذریعی برامدات میں خاترخواہ اضافہ ہوا ہے حریت رہنما سید علی گلانی کا کل تیسرا یوم شہدت منایا جائے گا اور محسور غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں بارہ فلسطینی شہید ہو گئے اب خبریں تفصیل کے ساتھ خیبر پختونخواہ کے علاقے تیرہ میں پاک فوج کی طرف سے خفیہ اطلاعات پر بندری چاری کاروائیوں میں اب تک سینتیس تہشتگرد ہلاک اور چودہ زخمی ہو چکے ہیں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کاروائیاں علاقے میں امن کی بحالی اور خوارج کے خاتمے تک جاری رہیں گی پاکستان کی سیکرورٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرازم ہیں یہ کاروائیاں فتنہ الخوارج کے لیے ایک بڑا دھچکہ ہیں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بغداد کے ہوایڈے پر فسے ہوئے چھ سو چون پاکستانی زائرین کو حراق حکام کے مدد سے واپس لائے جا رہا ہے نائب وزیراعظم اور وزیرا خارجہ محمد عساق ڈار نے بغداد میں پاکستان کے سفیر کو وہاں فسے ہوئے پاکستانیوں کے دیکھ بھال اور ان کے جلد واپسی میں سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئے سفارت خانے نے بغداد ائرپورٹ پر موجود پاکستانیوں کو کھانا اور آرزی قیام کی سہولت فراہم کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی حمایت اور طاب ان سے ملکی ذرعی برامدات میں خاتر خواہ اضافہ ہو رہا ہے رمہ مالی سال کے آغاز میں اشیاء خردنوش کی برامد میں پیٹالیس فیصد اضافہ جبکہ درامد میں اٹھارہ فیصد کمی ہوئی پاکستان کے محکمہ شماریات کے مطابق گزشتہ ماہ سینٹالیس کروہ ستاون لگ ڈالر کی کھانے پینے کی اشیاء برامد کی گئی چاول کی برامدات میں سب سے زیادہ ایک سو پیٹالیس فیصد جبکہ چینی کے برامد میں بھی واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ملک بھر بھی متعلقہ ادارے سمگلنگ کے خلاف کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں روہ ماہ کے دوران بارہ آشارہ ایک میٹر ٹن چینی چار ہزار ایک سو چورہ میٹرکٹن سے زائد خاد تقریباً ایک سو ستانویں میٹرکٹن آٹھا تیس ہزار آٹھ سو پچھتر سگلٹ کے ڈبے تین سو بائیس کپڑے کے تھیلے اور تین تیس لاکھ لیٹر سے زیادہ ایرانی تھیل برامد کیا گیا پاک فوج نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے تحت گلگن بلتستان میں ایک فری لانسنگ مرکز قائم کیا ہے یہ مرکز جلہ غزر کے علاقے بھانڈر کے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈر سکول میں قائم کیا گیا ہے سکول کے پریسپن نے اس اختیام کی تعریف کرتے پہ کہا کہ یہ علاقے کی ضرورت تھی پاک فوج زلج جہلم کے گاؤں نوگرہ میں سلاب سے بچاؤ کی کاروائیاں کر رہی ہے فوج نے کئی لوگوں کو باہفاظت نکلا اور ابھی تک کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی ملک میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں سلاب کی صورتحال گئے پاک فوج ہنگامی حالات نبٹے کے لیے چوکس ہے ممتاز کشمیری حروریت احنمہ سید علی گلانی کا کل تیسرا یوم شہادت منایا جائے گا سید علی گلانی نے یکم ستمبر دوہزار اکیس کو سری نگر میں طویل نظربندی کے دوران جام شہادت نوش کیا کل جماعتی حرورت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ قوت کل سری نگر کے علاقے حیدر پورا میں سید علی گلانی کی قبر پر حاضری تھے حروریت کانفرنس کے رہنماؤں نے تحار جیل اور دوسری جیلوں سے اپنے پیغامات میں کشمیر کے نصول این کیلئے سید علی گلانی کے غیر متزلزل عظم کو حمد کی تعریف کی ادھر کل جماعتی حرورت کانفرنس کی آزاد جمعہ کشمیر شاہ کے رہنماؤں نے بین القوائی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی کے خاتمے کیلئے بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا جائز اور منصفانہ حق خودرادیت دے میسور غزہ میں اسرائیل کے حالی حملوں میں کم از کم بارہ فلسطینی شہید ہو گئی ہیں گزرچہ سال سات اکتوبر سے اب تک زیر محاصرہ غزہ میں اسرائیلی جہاریت میں شہید فلسطینیوں کے تعداد بڑھ کر چالیس ہزار چھے سو سے زیادہ ہو گئی ہے دوسری جانب بدھ سے مقبوضہ مغربی کنارے میں شروع ہونے والے اسرائیلی حملے میں بیس فلسطینی شہید ہو گئی ہیں راولپنڈے میں دوسرے کرکیٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہرے تک پچاس سنز بنایا تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا اس سے قبل بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا پہلے دن کا کھیل بارش کے باعث ختم کر دیا گیا تھا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہی مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو بی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیچیں